بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورس آرٹ محرم آرٹ محرم کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یزید نے اپنی فوج کو پیغام لکھا کہ جن جگہ جگہ پر ناکے لگائیں گی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ اہل بیعت سمیت اصحاب حسین سمیت کسی کو پانی تو نہیں مل رہا اس نے اپنی فوج کو حکم جاری کیا ایک خط کے طور پر کہ جو پانی ہے وہ تمام آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پلایا جائے جو بھی کوئی مسافر گزرے اس کو پلایا جائے یہاں تک کہ جو پرندے ہیں ان کو بھی دیا جائے اور یہاں تک کہ حکم دیا کہ کوئی اگر جنگلی جانور بھی آس پاس سے گزرے تو اس کو بھی پانی دیا جائے لیکن صرف پانی دیا نہ جائے تو فاطمہ کے لان کو اللہ حافظ السلام یا حسین وعلا علی ابن حسین وعلا اولاد حسین وعلا اصحاب حسین سلام یا حسین پہ کہ انہوں نے اس قدر سبر کیا اور اس کے دوسری واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ حضرت حسین رضی اللہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یزید کے فوج کہ جو عمر بن ابن سعید ہے اس کے پاس جاؤں اور اسے کچھ شرم دلاؤں کے وہ کیا کر رہے تو حضرت حسین نے کہا کہ میری اجازت ہے تم جا سکتے ہو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے عمروں سے اندر کے اور بغیر اجازت کے اندر چلے گئے جب بغیر اجازت کے اندر گئے اور سلام بھی لیا تو عمروں کا پہلا جواب یہ تھا کہ تمہیں عمروں اور ابن سعید کے انہوں نے پہلا سوال یہ تھا کہ تمہیں پتا نہیں ہے میں مسلمان ہوں تو تم نے مجھے سلام لینا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پہ یقین ہی رکھتے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کس قسم کے مسلمان ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلمان ہیں وہ مسلمان جو فاطمہ کے لال کی قدر نہ کر سکا وہ مسلمان جو فاطمہ کے لال کو قید کر کے ان کی آل کو زبا کرنے کا منصوبہ بنا کے کھڑا ہوا ہے اس کو تم مسلمان کہتے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم روز قیامت کیا مو دکھاؤ گے اگر اللہ اور اس کے رسول نے تم سے پوچھ لیا تو تم نے کیا چواب دوگے اس پہ وہ خموش ہو گیا اور اس نے کہا کچھ بھی نے کہا اور خموش ہو گیا کہا نہیں یہی حکم ہے یزید کا اور میں نے یہی کرنا ہے اور وہی سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ واپس آگے اور جو اگلا واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت اس واقعہ پہ مخالفت ہے کچھ کہتے ہیں کہ چھر محرم کا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ محرم کا برحال واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت حبیب جو سب سے زیادہ بزرگ تھے شہدہ کربلا میں انہوں نے کہا کہ یا حسین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ جاننے والے حبیب کے بارے میں آپ کو بتا دوں حضرت حبیب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ بھی تھے اور بہت زیادہ زیادہ انسان تھے اور وہ شہدہ کربلا میں بھی تھے اور صحابہ حسین میں بھی تھے وہ اپنے قبیلے کے بہت بہت سردار تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ کچھ قبیلوں کو جانتا ہوں میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ جا کے ان سے مدد طلب کروں حضرت حسین نے اس بات کے اجازت دے دی اور کہا کہ تم جا سکتے ہو حضرت حبیب اپنے لباس کو بدلا اور کپرے پہنے اور رات کی تاریخی میں وہاں سے گئے اور اپنے ساتھ کے کچھ قبیلے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور انہوں نے دکھا کہ آپ آئے ہیں تو لوگ وقتاً وقتاً آپ کے پاس جمع ہوتا اگر آپ نے بتایا ان سے مخاطب کیا اور کہا کہ لوگوں میں تمہیں بلانے آیا کہ حسین ابن حیدر پر ایمان ایمان کی حالت میں وہ وہاں پہ موجود ہے اور ان پہ مشکل آئی ہے تو میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے دین کو بچانے آیا ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا جو مفہوم ہے مجھے کلیر الفاظ یاد نہیں اس لئے میں دوبارہ کلیر یہاں پہ کر دیتی ہوں الفاظ کچھ اس طرح کے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی دنیا کو دیکھتے ہو تو نہیں میں تمہارے آخرت کو بتانے آیا ہوں کیا تم چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے لئے سب سے آگے ہوں اور کہیں کہ یہ ہیں شہدہ کربلا جنہوں نے میری حسین کی مدد کی اور میری حسین کے ساتھ رٹے رہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو بتاؤ اس میں سب سے پہلے عبداللہ جو تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ وقتن وقتن اور بھی لوگ اس طرح یہ نبے افراد تھے جو کہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم شہدہ کربلا بننا چاہتے ہیں اور امام حسین کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ کٹھے ہوئے اور چل پرے اور چلتے چلتے انہوں نے لوگوں کو کٹھا کیا اپنے وال بچوں کو اپنا سادہ سمان لیا اور پہنچ گئے اور ایک جگہ پہ انہوں نے ذرہ ٹھہرے اس کے بعد یہاں پہ یزید کی فوج کو پتہ نہیں جو جسوس ہوتے ہیں کس طرح خبر پہنچ گئی اور خبر پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ یزید ملعون کو جب خبر ہوئی تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ یہ جو شمر ہے اور ابن سعید اور عمرہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ حسین نے مدد کے لیے لوگوں کو بھیج دیا ہے اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہ آئے اور ابن سعید کے جو لوگ آ رہے تھے قبیلے سے ان کو آنے سے روکا جب ان کو آنے سے انہوں نے روکا اور راستے میں وہ دو سو چالیس افراد تھے جو وہاں پہ پہنچے انہوں نے آنے سے وہاں پہ روکا اور وہاں پہ حملہ کیا اور ان ابن سعید کے جو بھی قبیلے کے تھے ان کو روک ان کو ڈرائیا اس طرح ڈرائیا کہ وہ نبے افراد تھے اور یہ دو سو چالیس تھے اس طرح وہ افراد ڈر گیا اور وہ مجبور کر دیا کہ انہیں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں جب حضرت حسین کو یہ خبر ہوئی تو حضرت حسین نے اپنی طرف سے کچھ صحابہ کو بھیجا کے جا کے دیکھ کیا اتنی دیر میں وہ لوگ چلے گئے تھے اور صرف حضرت حبیب اکیلے رہ گئے تھے اور حضرت حبیب اکیلے رہ گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو آگئے امام حسین رضی اللہ عنہ ہو کر رہے تھے اور انہیں آکے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح کا کچھ انہیں واقعہ بیان کیا کہ یہ یہ تفصیلات کی یوں یوں ہوا ہے تو بڑے افسودہ ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے تو حضرت حسین کا میاد دیکھیں انہوں نے کیا کیا سلام یا حسین انہوں نے کہا حبیب اس میں تیرا قصور نہیں ہے اللہ کو منظور ہی یہی تھا اللہ کو منظور ہی یہی تھا کہ ہم ہی لوگ لڑیں کربلا اللہ کو منظور ہی یہی ہے کہ آپ ہی لوگ میرے ساتھ ہی بنے تو وہ کیسے آ سکتے اور آپ ہی لوگوں کو آپ ہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے شہدائی کربلا اللہ کو اکبر یہ واقعہ اور اس طرح حضرت حبیب اور امام حسین کٹھے پھر خیمے کے اندر آئے اور اس طرح آٹھ محرم کو جو واقعہ ہے اس میں ساری افرہ تفریح ہے ایک کافلہ جا رہے اور آ رہے اور اس پہ یزید کو خبر ہوئی تو یزید نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو کیس طرح کہ اگر تنی نرمی کر رہے ہو کہ میں نے حکم دیا کہ تم حسین اور اہلِ بیعت سمیت اصحاب سمیت سب کو کٹ ڈالو اگر وہ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو کٹ ڈالو اور اس پہ ان کی جسموں کو شہید کرنے کے بعد پامال کرو پھر انہوں نے کہا کہ جو میں کہہ چکا ہوں بلکل ایسے ہی ہو تم لوگوں کو نرمی نہیں کرنی یہ جو خط تھا یہ انہوں نے اپنے ایک وزیر کے بیٹے کو دیا اور وہ جا کے کربلا تک لے کے آیا اور یہاں پہ آخری واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حسین رات کے لمحے میں یا مغرب کے لمحے میں اس میں کچھ روایت ہے کہ آپ گزر رہے تھے اپنے خیمے کے پاس سے تو عمرو وہاں پاس سے گزرا تو حضرت حسین نے عمرو کو مخاطب کر کے کہا کہ عمرو تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا کہ میں نگرانی کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں تو امام حسین نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہو آپ نے پڑھا ہو گا کہ عرب میں کبھی بھی اپنی ماں کا نام لے کے مخاطب نہیں کیا جاتا ہمیشہ اپنے والد کے نام سے مخاطب کیا لیکن امام حسین نے اپنے والد اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کس کا جگر کا ٹکرا ہوں میں فاطمہ بنت محمد کی اولاد ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو تم نے اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے تو عمرو نے کہا کہ مجھے اپنی زمین کا خطرہ ہے کہ مجھ سے زمین چلی جائے گی امام حسین نے کہا کہ میں تم میری طرف ہو تم اہلِ بیعت کی طرف ہو میں تمہیں ایسی زمین نوازوں گا اتنی دوں گا کہ تم قیامت کے دن دیکھ تیرا جگہے اس نے کہا کہ مجھے مجھے اپنی مال کا ڈر ہے آپ نے کہا جتنا مال چاہیے ہوگا میں دوں گا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اپنی بچے اور بیوی کا خطرہ ہے اس پہ امام حسین خموش ہوگے اور اس پہ یہ ہوا کہ امام حسین خموش ہوگے اور چلے گے کہ وہ انسان جس کو امام حسین نے اتنی بار کہا اگر وہ سوچے اور سمجھے تو پچھے لیکن جب انسان کے ذہن میں فطرت تاری ہوتی ہے گناہ کی تو اس کو جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ باہر پڑھے گا کہ محمد ان کے دل میں نور ہی نہیں ہے اگر ان کے دل میں دین محمد کے لیے اللہ کیا ڈر ہو تو اللہ ان کے دلوں پر دین محمد کو تاری کر دے تو اس وجہ سے یہ واقعہ ہوا تھا اسلام یا حسین اسلام علی ابن حسین علی اولاد حسین علی اصحاب حسین اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کبھی بھی ہماری جو پروفیشنل لائف ہے ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیں ہر روز کسی نہ کسی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسا انسان کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ حرام کا کام کریں اور آپ کو یہ پروفیشنل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا یہ آپ کو آپ کی جوب کے لحاظ سے آپ کو فکس کر دیا جائے گی آپ کو اپکریٹ کر دیا آپ کی پرموشن ہو جائے گی تو اس وقت اگر آپ سوچیں اگر آپ حسین کو یاد کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بہتر کیا ہے آپ سوچیں اس بات کو کہ یہ جو تھوڑی سی بھی چیز ہے یہ اگر آپ کو حرام کر تو آپ بہتر ہے اس کام کو نہ کریں آپ کی جو روزی روٹی اس میں گزارہ کریں اور اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کی رضا کے لیے امام حسین کی قربانی اور اہلِ بیعت اور صحاب کے امام حسین کو یاد کریں کہ انہوں نے صرف ایک کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کہ وہ جو حرام کام کرتے ہیں اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کرنے اس راستے پہ نہیں جاننا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا اگر آپ کو لخ کوئی کہہ کہ آپ کا اپگریٹ کرنے گا آپ کو پرموشن کا تو بہتر ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں اس جوب کو چھوڑ دیں لیکن ایسا گناہ کا کام نہ کریں وعلا اہلِهِ وَصَحَابِ حُسَنِ اتَّلَامِ يَا حُسَنِ بہتر ہے حقا